بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے بیٹا آج کی اس ویڈیو میں میں دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سیکنڈ یئر سٹیٹسٹک کی پیپر پیرنگ سکیم اور سیکنڈ یئر سٹیٹسٹک کا پیپر پیٹرن کون سے چیپٹر میں سے زیادہ مارکس کا پیپر آئے گا کون سے چیپٹر میں سے کم مارکس کا پیپر آئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ پیپر کا کمبینیشن بھی شارٹ کوئیشن کس طرح سے آئیں گے لانگ کوئیشن کس طرح سے آئیں گے ایم سی کیوز کس طرح سے آئیں گے کس کس چیپٹر میں سے کیا کیا آئے گا سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹلی آپ دون کے ساتھ ڈسکس کروں گا بیٹا اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ سیکنڈیر سٹیٹسٹک کے پیپر میں فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کم وقت میں تیاری کر کے فل مارکس حاصل کر سکیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو بہت سانی مل سکیں بیٹا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈیر سٹیٹسٹک کے ٹوٹل ہمارے پاس ٹین سے سیونٹین تک چیپٹر ہوتے ہیں چیپٹر نمبر ٹین سے لے کے چیپٹر نمبر سیونٹین تک تو بیٹا سب سے پہلے ہم چیپٹر نمبر ٹین کا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا پیپر میں آئے گا بیٹا چیپٹر نمبر ٹین میں سے تین مارکس کے تین ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد چھے شارٹ کوئیشن آئیں گے دو دو مارکس کے یعنی ٹویل مارکس کے جو ہیں بیٹا وہ چھے شارٹ کوئیشن آئیں گے چیپٹر نمبر ٹین میں سے اور ایک لانگ کوئیشن کمپلیٹ آئے گا بیٹا جو لانگ کوئیشن ہوتا ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں A اور B اور چیپٹر نمبر 10 میں سے A پارٹس بھی آئے گا اور B پارٹ بھی آئے گا چیپٹر نمبر 11 کی بات کریں تو اس میں سے بھی 3 MCQs آئیں گے اس کے بعد 6 شارٹ قیشن آئیں گے اور ایک لانگ قیشن کمپلیٹ آئے گا تو بیٹا اگر ہم دیکھیں چیپٹر نمبر 10 اور 11 تو ٹوٹل کتنے کتنے مارکس کے پیپر آ رہا ہے 3 MCQs 3 نمبر کے 12 نمبر کے شارٹ قیشن 15 اور 8 نمبر کا بیٹا لانگ قیشن 23 نمبر کا 23 مارکس کا پیپر آ رہا ہے چیپٹر نمبر 10 میں سے بھی اور چیپٹر نمبر 11 میں سے بھی آگے اگر ہم چیپٹر نمبر 12 کی طرف چلیں تو بیٹا اس میں سے ہمارے پاس 2 MCQs آئیں گے 2 نمبر کے اس کے بعد 3 شارٹ قیشن آئیں گے 6 نمبر کے اور بیٹا ایک لانگ قیشن کمپلیٹ نہیں آئے گا ہاف لانگ قیشن آئے گا یعنی لانگ قیشن کا ایک پارٹ آئے گا پورا لانگ قیشن نہیں آئے گا صرف ایک اے پارٹ آئے گا چار نمبر کا اس کے بعد اگر 13 چیپٹر کی طرف چلیں تو بیٹا 13 چیپٹر میں سے بھی 2 شارٹ قیشن 2 ہے سوری 2 MCQs 2 نمبر کے 3 شارٹ قیشن 6 نمبر کے اور ہاف لانگ قیشن یعنی لانگ قیشن کا صرف ایک پارٹ بی والا جو ہے وہ اگر 12 میں سے اے آئے گا تو 13 میں سے بی والا پارٹ آئے گا تو چار نمبر کا یہ لانگ قیشن اس میں سے آئے گا اس کے بعد اگر بیٹا ہم چلیں چیپٹر نمبر 14 کی طرف تو چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے 3 MCQs 3 نمبر کے 6 شارٹ قیشن 12 نمبر کے اور ایک کمپلیٹ لانگ قیشن یعنی اس میں سے بھی 23 مارکس کا جو ہے پیپر آنا ہے اس میں سے بھی لانگ قیشن کے دونوں پارٹ آٹھ نمبر کے آنے ہیں چیپٹر نمبر 15 کو دیکھیں تو اس میں سے بیٹا دو MCQs ہیں 15 میں سے 3 شارٹ قیشن ہیں اور ہاف لانگ قیشن ہے یعنی ایک پارٹ لانگ قیشن کا اس میں سے آنے والا ہے اس کے بعد بیٹا چیپٹر نمبر 16 میں دو MCQs 6 شارٹ قیشن 12 نمبر کے اور ہاف جو ہے وہ لانگ قیشن یعنی لانگ قیشن کا ایک پارٹ بیٹا پیپر میں آئے گا اس کے بعد اگر چیپٹر نمبر 17 پہ چلیں تو چیپٹر نمبر 17 بیٹا سمارٹ سلی بس میں انکلیوڈ نہیں ہے 2021 کے جو پیپر سکریم ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں چیپٹر نمبر 17 انکلیوڈ نہیں ہے اس میں سے نہ کوئی MCQs آئے گا نہ کوئی شارٹ قیشن آئے گا نہ ہی لانگ قیشن آئے گا تو بیٹا ٹوٹل جو ہمارے پاس ہے سٹیٹسٹک کا پیپر 85 مارکس کا ہم نے سال کرنا ہوتا ہے جس میں سے 17 مارکس کے ہم نے MCQ سال کرنے ہیں 44 مارکس کے ہم نے شارٹ قیشن سال کرنے ہوتے ہیں اور 24 مارکس کے ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں لانگ قیشن سال کرنے ہوتے ہیں اس طرح ان کو 24 44 اور 17 کو ایڈ کر کے ٹوٹل مارکس ہمارے بنتے ہیں 85 ان کو کرنا کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں پیپر پیٹرن کے اندر کمبینیشن کس کس طرح سے آتا ہے تو بیٹا پیپر پیٹرن کی بات کر لیتے ہیں پیپر کوئشن ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے about mcqs کس کے بارے میں ہوتا ہے mcqs کے بارے میں بیٹا اس کے ٹوٹل آپ کے پاس 17 پیٹرن ہوتے ہیں پیٹرن کے ٹوٹل 17 پارٹ ہوتے ہیں اور آپ سارے سارے 17 کو اٹیمٹ کرنا ہوتے ہیں اور اس کے مارکس بھی کتنے ہوتے ہیں 17 ہوتے ہیں یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا بیٹا mcqs جو پہلا کوئشن ہے پھر کوئشن نمبر ٹو جو پیپر میں آتا ہے اس میں بیٹا آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس 12 شارٹ کوئشن آتے ہیں اور ان میں سے ہم نے صرف کتنے کرنے ہیں 12 میں سے کتنے کرنے آٹھ کرنے ہیں چار کی آپ کے پاس چوئیس ہے جو ان سے مرضی چار چھوڑ سکتے ہو اور یہ آٹھ کے آپ کتنے مارکس ملتے ہیں 16 اور بیٹا یہ چیپٹر نمبر 12 13 اور 10 ہیں ان میں سے آپ سیکنڈ والا کوئشن پیپر کا بنتا ہے جو کوئشن نمبر 2 ہے وہ چیپٹر نمبر 10 چیپٹر نمبر 12 اور چیپٹر نمبر 13 کے کمبینیشن سے بنتا ہے اس کے بعد اگر ہم کوئشن نمبر 3 کی طرف چلیں تو کوئشن نمبر 3 میں بھی ہم سے 12 کوئشن ہی پوچھے ہوتے ہیں چار چوائز پر ہم چھوڑ سکتے ہیں اور ان میں ہمارے پاس 16 سوری کوئشن نمبر 3 کے اندر جو کوئشن آتے ہیں وہ 11 اور 14 سے آتے ہیں شارٹ کوئشن اس کے بعد جو کوئشن نمبر 4 ہے بیٹا اس میں total 9 شارٹ کوئشن ہوتے ہیں جن میں سے ہم نے 6 کرنے ہوتے ہیں اور ان کے ہمارے پاس 12 یعنی 12 مارکس ہوتے ہیں یہ چیپٹر نمبر 15 کوئشن کی طرف چلیں تو لانگ کوئشن total ہمارے پاس ہوتے ہیں 5 جن میں سے ہم نے کتنے کرنے ہوتے ہیں بیٹا attempt any 3 ہم نے 5 میں سے 3 کرنے ہے جو ان سے ہماری مرضی ہم کر سکتے ہیں 3 اور دو ہم چوائز پر چھوڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا ہم نے question number 5 کرنا ہوتا ہے اس کے 8 marks ہوتے ہیں question number 5 کے اندر دو part ہے a part بھی chapter number 10 میں سے آنا ہے 4 number کا اور b part chapter number 10 میں سے آنا ہے 4 number کا question number 10 میں سے آنا ہے question number 6 کو دیکھیں تو question number 6 ہمارے پاس 8 number کا ہوتا ہے اس part اور b part دونوں ہی chapter number 11 سے آنے ہے اس کے بعد chapter number 7 اس میں بھی 2 parts ہیں a اور b لیکن اس کا a part آنا chapter number 12 میں سے اور b part آنا chapter number 13 میں سے یعنی question number 7 ہے بیٹا وہ chapter 12 اور 13 کے combination سے بیٹا بننے ہے اس کے بعد اگر ہم question number 8 کی طرف چلیں تو بیٹا وہ 8 number کے اور اس کے بھی دو parts ہیں a اور b اور a والا part ہمارے پاس آنا ہے chapter 14 سے b والا part بھی chapter number 14 سے یعنی یہ پورا long question chapter number 14 سے بننے ہے اس کے بعد بیٹا ہمارا last long question 9 والا question یہ 8 number کے اس کے دو parts ہوتے ہیں first A part chapter number 15 سے آنا ہے اور B part chapter number 16 سے آنا ہے تو question number 9 chapter number 15 اور chapter number 16 کے combination سے بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس پیپر پیٹرن اور پیپر سکیم تھی کہ آپ کے پاس کس طرح سے پیپر آئے گا اب بات کر لیتے گیس پیپر کی 12 کلاس سٹیٹسٹی کے گیس پیپر کی تو بہت جلد میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ کے ساتھ 12 کلاس سٹیٹسٹی کے گیس پیپر شیئر کروں گا اگر بیٹا آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ خوش موسیقی